میں نے صرف جواب دینا ہے گھومن صاحب کی پریشانی کا یہ فرما رہے تھے کہ اتنے عرصے میں سٹیٹ بینک کے لیے ان کو گورنر کوئی نہیں ملا واقعی بہت تلاش کی گئی رائیوینڈ سے لے کے شادرہ تک اتنی تلاش کی گئی کوئی مناسب شخص ملا ہی نہیں جس کے دھر میں اچھی شب دیکھ پکتی ہو تو گھومن صاحب کو یہ ٹیکنیکل مجبوریوں کا احساس ہونا چاہیے نظامی صاحب ہم کشمیر کی بات کر رہے تھے پہلے وزیراعظم کی طرف آنا چاہوں گے کہ اپوزیشن نے یہ تنقید کی تھی کہ وزیراعظم نام نہیں لیتے کشمیر کا آج وہ بولے نہیں وزیراعظم نے آج نہ صرف نام لیا کشمیر کا بلکہ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ وہاں پہ منظمت کی جو وہاں پہ یومن ریٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہیں اور تیسرے انہوں نے کہا کہ جب تک یہ سلسلہ ہے تو نہ تو بھارت سے کوئی کاروبار ہو سکتا ہے اور نہ ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ بڑی کلیر بات انہوں نے کیا ہے اب جو کچھ برانہ دن وانی کی پہلی برسی پہ وہاں ہوگا اس کو یہ سید صلاح دین کو عزب مجادین کے جو ہیڈ ہیں ان کو قرار دے کے دہشت گلوبل ٹیررس اور انہوں نے ہوا دیئے اور یہ مدی اس وقت جو ہے نا وہ طاقت کے نشے سے سرشاہ رہے ہیں جو اسرائیل کا وزیر آزم ہے اس کو خود دینے گیا اس نے کہا کہ ہماری اور اسرائیل کا روحانی طلق ہے اور بھارت کا اور ہماری سٹیڈیجیک علیانس ہے ہم دونوں دہشت کر دی کے شکار ہیں ایک یہ طرف ہے دوسری طرف یہ حوصلہ افضائی جو ہے امریکہ کے دورے سے بھی ہو رہی ہے جس نے پاکستان کا نام لے کے کہا ہے کہ جی آپ کشمیر میں در اندازی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس لیے پاکستان پر جو کل واقعات ہوں گے ہفتے کے روز بلکہ جی جی اس بھی مورود الزام تو ضرور ٹھہرائے جائے گا لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے لیے دو ونڈوز و اپورچونٹیز ہیں چین کا جو سکم اور بٹان کے جھگڑا ہے جہاں بھارت کہتا ہے کہ چین منسڈک بنا رہا ہے اس پہ اس نے بڑا سخت سٹینڈ لے لی ہے انہوں نے بھارت کی کوئی وزارت خارجہ کو کہا ہے کہ جناب اگر آپ ڈپلومیٹک ذریعے سے آپ یہ خود نہیں چلے جائیں گے تو پھر ہمیں ملٹری سلوشن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ چین کی طرف سے کہنا بہت سخت بات ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہ کہ جی ٹونٹک کی سمٹ پہ چینی صدر کو ان حالات میں بھارتی وزیراعظم سے ملنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک قسم کا الٹی میٹم بھی ہے اور سنب بھی ہے دوسری طرح ہمارے لیے ایک بہت بڑی ونڈو اپورچونٹی وہ ایران ہے ایران کے صدر علی خمانہی نے وہ خود بھی اسرائیل والے جب کی جو ہے نا بھارت کی اس سے برافتہ ہیں انہوں نے بڑی واضح طور پر کہا کہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو بند کیا جائے اور عید کے پیغام میں بھی انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا تو میری اپنی رائے یہ ہے ناقص کہ چاہے چین ہو چاہے یہ ایران ہو بلکس بس ایران چین سے تمہارے اچھے دلوقات ہیں لیکن ایران سے ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہم ایک ریجن میں بلکل تقریباً آسولیٹڈ ہیں کہ ادھر سلسلہ جمبانی کو بڑھائیں اور ان سے دلوقات بہتر کریں کم از کم فورن پالیسی ایشیوز پہ اور اگر کوئی بارڈر ایشیوز ہیں تو ہمارا کوئی اسلامی بھائی ہے کیا جگڑا ہے ان سے ہمارا افوانستان والا مسئلہ تو نہیں ہے وہ افوانستان کا مسئلہ تو اولا بسکس کیا جائے گا تو اس تناظر میں ہمیں روس سے بھی تلوقات جو ہیں وہ کم از کم اور اس میں گرم جوشی دکھانے چاہیے اچھا اظہار صاحب پاکستان کی طرف سے پھر ایک دفعہ تمام تر صورتحال پر مضمت کا اظہار کیا گیا ہے مضمت کافی ہے پہلے تو میں وزیراعظم کے بیان کی تعریف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھیں ہم وزیراعظم پر اور حکومت پر تنقید کرتے ہیں لیکن انصاف کرنا چاہیے وزیراعظم صاحب نے آج برملا کہا ہے کہ جو صورتحال اس وقت بھارت پیدا کر رہا ہے اس میں ہم کاروبار کیسے کر سکتے ہیں یہ بہت امپورٹن بیان ہے اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے بھی کئی دفعہ کہا ہوگا وزیراعظم صاحب کی خموشی کی وجہ سے کہ وزیراعظم صاحب نرم گوشہ رکھتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بیان دے کہ انہوں نے بہت سے شکوک و شبہات کا اعدالہ کر دیا ہے اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اب یہ جو بیرونی آسپیکٹ ہے کشمیر کا تو میں آپ کی توجہ ایک بڑی امپورٹن چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جب ایک مسلمان ٹکڑے نے غیر مسلم ملک میں علیدگی یا آزادی لینی ہو تو دنیا چھپ ہو جاتی ہے جب ایک غیر مسلم ٹکڑے نے مسلمان ملک سے الگ ہونا ہو تو پوری دنیا ساتھ ہوتی ہے آپ تیس تعمور کو لیں کتنی آسانی سے وہ الگ ہو گئے پھر آپ جنوبی سوڈان کو لیں کتنی آسانی سے الگ ہو گئے بات یہ ہے کہ چین اور اب ایران بولا ہے خامنائی صاحب بولے ہیں ان کو چھوڑ کر پوری دنیا میں کشمیر کی حمایت کوئی نہیں کر رہا ظلم کی انتہا یہ ہے اور ہماری نالائقی بھی ہے کہ ایون مسلمان ملک مصر نے آج تک کشمیر کے بارے میں کوئی بات مصبت نہیں کی سعودی عرب نے کبھی کھل کر کشمیر کا ذکر نہیں کیا دوے لفظوں میں کرتے ہیں باقی یوئی اور قطر کا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ موڈی کے ساتھ وہ گئے ہیں ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں بات یہ ہے کہ جب تک ہم ایگریسیف جارہانہ سفارتی سرگرمیاں نہیں کریں گے اور مغربی طاقتوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے دیکھیں دنیا کی قلید مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے ہمیں یورپی طاقتوں کو اور امریکہ کو کنونس کرنا پڑے گا اور نظامی صاحب نے درست کہا ہے کہ ہم نے سارے انڈے مغرب کی ٹوکی میں ڈال دی ہیں ہم نے ہمیشہ روس کو انڈور کیا ہے روس بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور میں آخر میں مجھے پھر گمن صاحب کے وقت کمی کا احساس ہو رہا ہے میں آخر میں پھر یہ زور دے کر کہوں گا کہ جب تک ہم غیر ملکی محاذ پر کشمیر کے لیے حمایت حاصل نہیں کریں گے صرف ہماری حمایت سے کشمیر کو بہت کم فائدہ پہنچنے کا امکان ہے ٹھیک ہے جی گھومن صاحب دیکھیں یقینی تو اور کر پرائمیسس صاحب نے جو بیان دیا اچھا دیا ہے لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جو کشمیری یوتھ ہے اس کو جاتا ہے برہان کو جاتا ہے اب وہ وہاں پہ جو نہتے کشمیری لڑکے لڑکیاں جو نکل رہے ہیں باہر یقین کریں کشمیر کی ازادی کو جو جلا بخش دی انہوں نے اب ہمارے پاس بھی کوئی آپشن نہیں رہ گیا کہ سوائے اس کے کہ ہم ان کی جدو جہت کو جن ہتے ہاتھ ہوں جس طرح کو وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں شہادتیں سمیٹ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ہمیں کرنا ہے بلکل میں اظہار صاحب کا پوری طرح جو بات کرتا ہوں اس کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ پھر وہ نظامی صاحب کہیں کہ میں ایڈی سائی پر جانتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پچھلی دو دہائیوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ کشمیر کمیٹی ہے اس کا ایک لمبا چھوڑا بجٹ ہے وہ جو کہ ہر سال ان کو ملتا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اس بجٹ کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور یقینی طور پر جتنی زیادہ اگریسی پالیسی ہم پوری دنیا کے سامنے لے کے جا سکتے ہیں کشمیر کے حوالے سے اگر یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک مستقل امن ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا اور یہ دنیا کو ہمیں باور کروانا ہے اس کے لئے ہمیں سپورٹ چاہیے ہمارے مسلمان جو برادر ممالک ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ سعودی ریبیا سب سے بڑا اپنا عزاز سیول وہ مودی کو دیتا ہے اب یو ای کے جو وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے وہ انڈیا کا جو نیشنل ڈی ہے اس کے سپیشل گیس جاتے ہیں اور ساٹھ ہرب ڈالر کی انویسمنٹ کر رہتے ہیں وہاں پہ جس طرح قطر وہاں سے مین پاور منگا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ اچھی بات ہے ضرور کریں لیکن مسئلہ وہ یہ ایک کولیکٹر سٹینڈ ہے اگر ہم ہمارے مسلمان برادر کی مدد کیلئے جاتے ہیں تو ان کو بھی مدد کو آنا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا تو یہ اس حتے کے اندر جو امن نہیں آ سکتا ہے یہ دو دنیا کے لئے ناسور ہیں ایک فلسطین اور ایک کشمیر بھارت میں جو کانگرسی حکومتیں تھیں یاسر عرفات کو اپنا ڈارلنگ بنائے ہوئے تھا اور یاسر عرفات کے موز سے کبھی مسئلہ کشمیر کے حق میں کچھ نہیں پوٹا تھا بلکہ خلاف آتا تھا آج یہ دور آگیا کہ موڈی نے وہاں فلسطینی لیڈرچن جس سے مغربی لیڈرچن میڈلے سے انکار کر دیا اور انہوں نے یہ مماثلت کیے کہ فلسطینی بھی دہشت کر دیا کشمیری بھی دہشت کر دیا اور ایک حق خدرادیت کی جو تحریک ہے اس کو وہ انکاری ہیں میرے خال سے جو آج کے دور کی اگر سب سے بڑی جدوجیدیں ہیں وہ دو ہی ہیں ایک کشمیریوں کی جو ظلم ہو رہے ہیں وہاں اور ایک اسرائیل کے جو وہاں کر رہا ہے اور یہ جو نیکسس پن رہا ہے اس کو توڑنے کے لیے میں اتفاق کرتا ہوں ازار صاحب سے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ تھوڑے سے مزید پاپٹ بھیلنے پڑے بہت شکریہ میرے تینے آنالیس کا ناظرین آج کے لیے اجازت دیجئے سمیرا مرزا کو اگلے ہفتر پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ کشمیر میں بھارتی مظالم کی انتہا ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا